اللہ کی رضا کا حقیقی میار اسلام علیکم ایئر ٹین اسلامی گائیڈ میں خوش آمدی فرنڈ ایک شخص اللہ کا فرما بردار ہے دوسرا اللہ کا نافرمان ہے دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اس کے جال میں مچھلیاں آ جاتی ہیں دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلہ بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلہ خالی لے کر آتا ہے اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین حساب کتاب لکھنے والا غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلہ لارا ہے اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ جو مچھلیاں بھر کر لارہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مچھلیاں اس کے کس کام کی اور جو کھالی آتا رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں ارے اللہ کے ہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا میار کچھ اور ہے وہ حکیم ذات ہے حکیم ذات فرینڈز ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ سکھ پہنچ سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ